بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا تفصیلی ذکر کریں گے موجزات مسیح سے مراد وہ فوق طبعی عملیات ہیں جو مسیحی و اسلامی و طبعن میں یسو یعنی عیسیٰ سے منصوب کیے جاتے ہیں جن میں بیماروں کو شفا دینا مردوں کو زندہ کرنا آسیب زندہ لوگوں کو نجات اور فطرت پر قابو پانے والے موجزات سر فہرست ہیں موجزے کا کسی بھی نبی کی ذات سے وقوع ہونا اس نبی کا موجزہ کہلائے گا یعنی کسی بھی نبی کی ذات سے صادر ہونے والا ایسا کام جو دوسروں کی عقل کو آجز کر دے اور اس کا کوئی توڑ پیش نہ کیا جا سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب کیا جا سکے موجزاتِ انبیاء کہلائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق موجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت عفضلیت اور برطری نمائی رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں سب سے پہلا موجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا آغوشِ مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیز کی اور صداقت کی گواہی دی مٹی کا پرندہ بناتے اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا پیدائشی نابینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آجاتی جیسے کبھی نابینہ نہ ہوا ہو برس جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحتیاب کرتے مردوں کو زندہ کرتے لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے اللہ نے یہود و نصارہ کی فانسی سے بچا کر سندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا پیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے جس کا اشارہ سورہ علی عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفت و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے دجال اور خنزین کو قتل کریں گے سلیم توڑ ڈالیں گے زمین میں عمر و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس ہونے والے آخری نبی تھے آپ نے اپنی قوم کو خاتم العنبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی قرآن کریم میں ارشاد ہے اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مبوس فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی پھر شاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک تیس سال تھی اور نبوت کے تین سال بعد یعنی تیس برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا قرآن کریم کی تیرہ سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے چبیس مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام تئیس مقامات پر ابن مریم گیارہ جنگوں پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے قرآن کریم کی انیسمی سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورہ سورہ عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منصوب ہے جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کی پانچویں سورہ سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور موت ذات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے اور اللہ اس سے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا اور وہ یعنی عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں وہ یہ کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھوک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پوراں پرندہ بن جائے گی اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کور کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جم تم کھارتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اس تقریر میں آپ نے اپنے چار موجزات کا اعلان کرمایا مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھوک مار کر ان کو اڑا دینا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا مردوں کو زندہ کرنا اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا اب ان موجزات کی تفصیل سن لیتے ہیں جب بن اسرائیل نے یہ موجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادر بنا کر ان کو اڑا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادر کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہستہ بھی ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے جنتا ہے اور اس کو حیز بھی آتا ہے روایت ہے کہ جب تک بن اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادر اڑتے رہتے اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے ایسا اصلی ہوتا تک تاکہ خدا کے پیدا کیے وے اور بندہ خدا کے پیدا کیے وے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے مادرزاد اندوں کو شفا کیسے ملتی تھی روایت ہے کہ ایک دن میں پچاس اندوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس چرط پر شفا حاصل ہوتی کہ وہ ایمان لائیں گے روایت ہے کہ آپ نے چار مردوں کو زندہ فرمایا آزر اپنے دوست کو ایک بڑیہ کے لڑکے کو ایک اشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو حضرت سام بن نو علیہ السلام کو آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاسد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے اس وقت آپ اپنے دوست سے تین دن کی دوری کی مسافت پر تھے آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے بڑیہ کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لئے جا رہے تھے ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے وہ اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی آشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے جب ان تینوں مردوں جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں ان کو آپ نے زندہ فرمایا تو بن اسرائیل کے شرینوں نے کہا کہ یہ تینوں ترحقیقت مرے وے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتا تاریح تھا اس لیے وہ ہوش میں آگئے لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن نو علیہ السلام کو وفات پائے وے چار ہزار برس کا زمانہ گزر گیا تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں آزم پڑھا تو فوراں ہی حضرت عیسیٰ بن نو علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے وے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور تھوڑی دیرواد ان کا انتقال ہو گیا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماباب جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے جب والدہ نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں یہ سن کر ماباب نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جادوگر ہیں جب حضرت عیسیٰ بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بین اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریعوں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان سے سور ہی نکلے اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچہ ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیض و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت بیوی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر دی اس طرح آپ شریعوں کے شر سے محفوظ رہے سور مریم کے آیات سولہ سے پینتیس کے درمیان حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی ایک دل وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت کے کسی اور مقصد سے تشریف لے گئی اور پردہ کر لیا امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ حضبیادت یکسوئی کے ساتھ عبادت اللہی میں مجھگول ہونے کے لیے سارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تازیم کرتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے حضرت مریم نے ایک اجرمی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لے گی میں تُس سے رحمان کی پناہ مانتی ہوں اگر تُو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا حضرت جبرائیل نے فرمایا تم مجھ سے ڈرو نہیں میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشقبری لے کر آیا ہوں حضرت مریم نہاید حیران اور پریشان ہوئی اور تاجب سے فرمایا بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لئے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی خدرت تفلیق کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہیں اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوہ کو صرف مرد سے پیدا کیا اور ابیسی علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی خدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں وہ جب چاہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ پر ہوت ماری اور وہاں سے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جارار تھا جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیٹ المقدس سے تقریباً نو میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرات کی جانب چلی گئی یہی وہ جگہ جو بات میں بیٹ اللہم کہلائی جب درزہ شروع ہوا تو آپ ایک خجور کے درخ سے ٹیک لگا کر بیڑھ گئیں زچکی کی تکلیف کی شدد تو دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا کہنا لیکن کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی عرضو اس لیے کی کہ وہ عزیز و قارب بھاندان برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ان کی شورت ایک نیک پارسہ اور زہدہ کے طور پر تھی لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرصہ اور تکلیف دیر تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں ابھی حضرت مریم انجانے ہندیشوں اور وسوسوں میں گریوی تھی کہ حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی ہے مریم پریشان نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے خدموں تل ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور ذرا اس خجور کے درق کو ہلاو دیکھو یہ تمہارے سامنے تلو تازہ خجور انگیرہ دے گا اب تم اتمنان کے ساتھ یہ تازہ خجور انگ کھاؤ چشمہ کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں تھنڈی کرو اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی اس وقت کی شریعت میں روزہ میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منا تھا حضرت جبرائیل کے اس پیغام سے حضرت مریم کچھ منان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا حضرت ابن عباد سمروی ہے کہ ولادت کے چالیس روز بعد جب تحارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے اے مریم یہ تو تو نے بڑے گناہ کا کام کیا نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی حضرت مریم نے جبرائیل امین کے ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام دودھ پی رہے تھے جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارہ لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگوشت شہادت سے شارہ کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب بلنے کی خبر دی اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکاة کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا لوگوں نے جب نومولود بچے کے موہ سے الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک نامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے جو دیا ہے کہ پہاڑوں میں واقع بیت اللہم پلسطین کا ایک بہت بڑا دعاو ہے جو سطح سمندر سے آٹھ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے بیت اللہم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرات یعنی کوہ سائیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سراخ ہے بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درق ہر جس کے مطالق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاو تو کھجوریں گے لیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کرنے کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جادی کر دیں جب آپ سات سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ کو مولم کے پاس درزگاہ میں بیجنا چرو کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ اجائبات کا نظارہ کرتے تھے یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانی شروع کر دیئے حالانکہ آپ کے خاندان کے لوگ باپ کی اور حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے یہود نے آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق ترہ ترہ کے اعتراضات شروع کر دیئے یہ وہ وقت تا کہ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور آدات خبیصہ کے باعث حضرت ذکریہ علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تجزیب کرتے تھے ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریق اختیار کر لیے تھے یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق طوریت میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا ان کے عقائد و عمال دن بدن بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے تھے جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئی تیرہ سال بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں پھر اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور طوریت کی تعلیم دی اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے موجزہ سے نوازہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات مطابق موجزہ عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت افضلیت اور برطریب نمائی رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں سب سے پہلا موجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی تھی مٹی کا پرندہ بناتے اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا پیدائشی نابینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینہ نہ ہوا ہو برز جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے ستیاب کرتے مردوں کو زندہ کرتے لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں زفیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے اللہ نے یہود النصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا قیامت کے غریب دوبارہ دنیا میں ترشیف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیر عمر میں بھی کلام کریں گے جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لئے بحیثیت خلیفت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشیف لائیں گے آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے سلیب توڑ ڈالیں گے زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے حضب ضرورت اپنے موجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کے اکثریت آپ کو عذیت دینے اور تقزیب کرنے سے باز نہ آتی دراصل بنی سرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور ہمدرد و غمخار تھے وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مجھگول رہتے قرآن کریم نے انہیں ہواری کے نام سے یاد کیا ہے ارشاد باریدالہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی رہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی رہ میں آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گوا رہیے کہ ہم تابدار ہیں لفظ ہواری بھور سے ماخوز ہے جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں اسطلاع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا مفسرین نے بہتی قریبی ہواریین کی تعداد بارہ بتائی ہے ہواریین ہواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انسار یعنی مددگار کے ہیں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی ہواری یعنی مددگار ہوتا ہے میرے ہواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب ہواریوں نے کہا ہے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لے کہ تم نے ہم سے کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گوا رہیں حضرت عیسیٰ بن مریم نے دعا کیا ہمارے پروردگار ہمارے لئے آسمان سے خوان نازل فرما کہ وہ دن ہمارے لئے عید ترار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لئے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو بہتر رزق دینے والا ہے اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل کروں گا لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ عالم اسلام میں ایسا عذاب کسی گو نہ دوں گا ان آیات مبارکہ میں خوان یا توان کے لئے مائدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مائدہ ایسے برطن سینی پلیٹ یا ٹری وغیرہ کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو اس لیے دسترخان بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چونہ ہوتا ہے صورت کا نام بھی اسی مناظمت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے حوارین نے مزید اتمنان قلب کے لئے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے احیاء احمطی کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی حضرت امار بن یاسف سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں زخیرہ نہ کریں اور نہ اکل کے لئے اٹھا رکھیں لیکن انہوں نے خیانت کی زخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے دوستو بیان کر جاتا ہے کہ میں اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور وہ اسرائیلی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اس کا ہر طرح سے خیال کرتا ایک دن اچانک اس کی بیوی انتقال کر گئی جس کا اسرائیلی کو بہت صدمہ ہوا اور ایک عرصے تک اسرائیلی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رہا ایک دن اتفاقاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے روتے وے اپنا سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ساری بات سن کر حضرت عیسیٰ نے اسرائیلی سے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی کو تیرے لئے زندہ کر دوں اسرائیلی نے اتجا کی کہ جی ہاں میں یہی چاہتا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو فوراں ایک ہپشی غلام قبر سے باہر نکل آیا جس کے ناک کے نتنوں آنکھ اور جسم کے دوسرے سراخوں سے آپ کی لپٹیں نکل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہی غلام نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رو اللہ اسرائیلی یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا حضور شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ قبر میری بیوی کی نہیں ہے اس کی قبر دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر پڑا اور اسے ایک بار پھر مٹی سے چھپا دیا گیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسری قبر کی طرف دیکھا اور فرمایا اے صاحب قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ابھی ایک علمات ادا ہی ہوئے تھے کہ قبر پھٹی اور ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی قبر سے بہار آ گئی جس سے دیکھ کر وہ اسرائیلی بولا یا رو اللہ یہی میری بیوی ہے یہی میری بیوی ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی راہ چل دیئے عرصہ دراز سے جاگنے اور تھکے ہوئے ہونے کے باعث اسرائیلی پر نیند کا غلبہ تاری ہونے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں بیوی نے کہا آپ آرام کر لیں تب تک میں آپ کا خیال رکھتی ہوں وہ اپنی بیوی کے زانوں پس سر رکھ کر سو گیا اسرائیلی سو چکا تھا اور اس کی بیوی اس کو دیکھ رہی تھی کچھ دیر میں ایک شہزادے کا ماں سے گزر ہوا وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کمال کا حسین نظر آرہا تھا شہزادے کا دیکھنا تھا کہ اسرائیلی کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی اس کا دل اس کے قابو میں نہ رہا اس نے اپنے شہر کا سر زانوں سے نیچے رکھ تھا اور فرط محبت اور جذب عشق سے شہزادے کے سامنے جا کر پڑی ہو گئی دوسری طرح جب شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اسے اپنا دل دے بیٹھا اور اس کی تعریف کرنے لگا عورت مسکراتی رہی پھر شہزادہ خاتون کی خواہش پر اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا کر ساتھ لے گیا جب اسرائیلی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی وہاں پر نہیں ہے تو پریشان ہو گیا اور اسی پریشانی میں دھر دھر اپنی بیوی کو ڈھومنے لگا ایک جگہ اسے گھوڑے کے پاؤں کے نشان نظر آئے اس نے سوچا کہ کوئی اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا ہے آخر وہ ان نشانوں پر چلنا شروع ہو گیا اور چلتے چلتے وہ شہزادہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا شہزادہ کے ساتھ اپنی بیوی کو ہستا مسکراتا دیکھ کر وہ پہلے سے اور زیادہ حیران ہوا آخر اسرائیلی نے شہزادہ سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں یہ سننا تھا کہ شہزادہ حیران ہو کر اسرائیلی کی طرف دیکھنے لگا ابھی شہزادہ کوئی جواب دے ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عورت بولی میں تو تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ اپنے شہزادہ کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ بھی اسرائیلی سے کہنے لگا کہ کیا تو میری لونڈی کو مجھ سے چیننا چاہتا ہے تیری حمد کیسے ہوئی میری لونڈی کو اپنی بیوی کہنے کی اسرائیلی حقہ بقہ رہ گیا اور بولا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے اس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے بیوی انکار کرتی رہی شہزادہ اور اسرائیلی میں بحث جاری رہی اب یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پھر اسی طرف تشریف لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی آپ کی جانب بھاگتا ہوا آیا اور بولا یارو اللہ یارو اللہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لئے زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے یہ سننا تھا کہ اسرائیلی کی بیوی بولی کہ یارو اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میں اپنے شہزادے کی لوڈی ہوں حضرت عیسیٰ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا عورت نے ڈھٹائی سے جواب دیا یارو اللہ بخدا میں وہ نہیں ہوں یہ سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے جلال سے فرمایا کہ جو جان اللہ کے حکم سے تجھے دی تھی وہ مجھے واپس کر دے یہ کہنا تھا کہ عورت ایک بار پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی حضرت عیسیٰ فرمانے لے کے جو کوئی اس آدمی کو دیکھنا چاہے جو مرا تو کافر تھا لیکن زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو وہ سبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا اور جہنم سے بج گیا اور جو کوئی ایسے انسان کو دیکھنا چاہے جو مرا تو مومن تھا پھر اللہ نے اسے زندہ کیا لیکن وہ کافر ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اور جہنم کا اپنے مقدر بنا لیا تو وہ سورت کو دیکھ لے یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیئے اس واقعے کے بعد اسرائیلی نے قسم پھالی کہ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گا ساتھی میدانوں کی طرف نکل گیا اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے کرتے سے موت آ گئی دوستو ایک بار حضرت عیسیٰ اپنے شاگرد کو لے کر کسی سفر کو نکلے راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا تمہاری جیب میں کچھ ہے شاگرد نے کہا میرے بعد دو دھرم ہیں حضرت عیسیٰ نے اپنی جیب سے ایک دھرم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ تین دھرم ہو جائیں گے پریبی گاؤں ہیں تم وہاں سے تین دھرم کے روٹیاں لے آؤ وہ گیا اور تین روٹیاں لیں راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو ایک دھرم دیا تھا اور دو دھرم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی لہٰذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے کھالوں چنانچہ اس نے راستے میں ایک روٹی کھالی اور دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا آپ نے ایک روٹی کھالی اور اس سے پوچھا کہ تین دھرم کے کتنی روٹیاں ملی تھی اس نے کہا اے اللہ کے نبی دو روٹیاں ملی تھی ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھالی حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے راستے میں ایک دریہ آیا شاگرد نے حران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریہ اغور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی حضرت عیسیٰ نے فرمایا گھبراؤ مت میں آگے چلوں گا تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا خدا نے چاہا تم دریہ پار کر لیں گے جنانچہ حضرت عیسیٰ نے دریہ میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا اللہ کے حکم سے آپ نے دریہ کو اس طرح عبول کر لیا کہ ایک کے پاؤں بھی گی لینا ہوئے شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان ہو آپ جیسے صاحب اجاز نبی پہلے مبوس ہی نہیں ہوا آپ نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے اس نے کہا جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا ہے آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی اس نے کہا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس دو ہی تھی پھر آپ وہاں سے آگے چلے راستے میں ہرنوں کا گول گزر رہا تھا آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ آپ کے پاس چلایا آپ نے اس کو زبا کر کے اس کا گوش کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا جب دونوں گوش کھا چکے تو حضرت عیسیٰ نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا اور دوسرے ہرنوں سے جا کر دوبارہ مل گیا شاگرد یہ موجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے کہا اللہ کے نبی روٹیاں بس دو ہی تھی دونوں حضرات راستے پر چلتے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین ایٹیں پڑی ہیں آپ نے فرمایا یہ شاگرد دیکھ ایٹ میری ہے اور ایک ایٹ تمہاری اور تیسری ایٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی حضرت ایسا نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا تینوں ایٹیں تم لے جاؤ یہ کہہ کر حضرت ایسا وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد ایٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں گھر کیسے لے جائے اسی دوران تین ڈاکو وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی تین ایٹیں ہیں انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ ایٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک ایٹ آئے گی اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیا اور کہا شہر قریب ہے تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصت تقسیم کر لیں گے وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر ہمیں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں ایٹیں میری مک ہو جائیں گی ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں ڈیڑ ڈیڑی اٹھائے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہرہ لود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں زہر کی وجہ سے مر گئے واپسی پر حضرت تیسہ مہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس چار لاشیں پڑی ہیں یہ دیکھ کر آپ نے تھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے دنیا کی چاہت کرنے والے دنیا سے محبت کرنے والا اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا اس کا انجام یہی ہوتا ہے دوستو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات عبلیس سے ہوئی وہ چار گدھوں کو ہاک رہا تھا ان گدھوں پر سامان لڑا ہوا تھا حضرت عیسیٰ نے عبلیس سے ان گدھوں کے ہاکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا عبلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان گدھوں پر لڑا ہوا ہے اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ نے اس کی بات سن کر پوچھا پہلے گدھے پر کیا سامان ہے عبلیس نے کہا ظلم حضرت عیسیٰ نے پوچھا اسے کون خریدے گا عبلیس نے کہا بادشاہ دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لڑا ہوا ہے عبلیس نے کہا حسد حضرت عیسیٰ نے پوچھا کون خریدے گا شیطان کہنے لگا علماء حضرت عیسیٰ نے پوچھا تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے عبلیس نے کہا خیانت حضرت عیسیٰ نے فرمایا کون خریدے گا شیطان نے کہا تاجر پھر چوتھے گھردے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لاد رکھا ہے عبلیس نے کہا مکر و فریب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اسے کون خریدے گا شیطان نے کہا عورتیں دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جس میں سب لوگوں کو مردہ پایا اور وہ گلیوں میں موہوں کے پل گرے پڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بہت متاجر ہوئے اور فرمایا ہے حواریو یہ سب لوگ اللہ کے عذاب اور غزب کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خوشدودی میں مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے انہوں نے عرص کیا ہے رواللہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قضیہ اور قصہ کو معلوم کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق دعا فرمائی تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جب رات کا وقت ہو تو ان کو بلانا یہ تمہیں جواب دیں گے جب رات آئی تو حضرت عیسیٰ ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور پکارا ہے بس دیوالو تو ان میں سے ایک شخص نے ان کو جواب دیا لبیک یا رواللہ فرمایا تمہارا کیا قضیہ ہے عرص کیا یا رواللہ رات کو ہم آفیت سے سوئے تھے لیکن صبح کو ہلاکت میں جاگرے فرمایا ایسا کیوں ہوا عرص کیا ہماری دنیا سے محبت کی وجہ سے بدکاروں کی فرما برداری کی وجہ سے حضرت عیسیٰ نے فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی کہا جس طرح سے بچے کو ماں سے ہوتی ہے جب وہ سامنے آئی ہم خوش ہوئے جب چلی گئی تو ہم غمگین ہوئے اور رونے لگے حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے فلانے تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا وہ کیوں نہیں جواب دیتے کیا ان کو طاقتور سخت پرشتوں کے ہاتھوں دوزق کی لگام پڑی بھی ہے فرمایا پھر تُو نے مجھے کیسے جواب دیا تُو بھی تو ان میں سے ہے کہا ہوں تو میں ان میں لیکن ان میں سے نہیں ہوں جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ مجھبر بھی آ پڑا میں اس دوزق کے کنارے لٹکایا گیا ہوں مجھے پتا نہیں مجھے اس سے نجات ملے گیا اس میں جھوک دیا جاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک گاؤں سے ہوا گاؤں والوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک دھوبی رہتا ہے جو گاؤں والوں کے کپڑے چوری کرتا ہے آپ دعا کریں کہ دھوبی مر جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ پاک اس موزی کو ہلاک پرما دھوبی کپڑے دھونے گیا تھا راستے میں ایک فقیر ملا فقیر نے دھوبی سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا دھوبی کے پاس تین روٹیاں تھی اس نے فقیر کو ایک روٹی دی فقیر نے دھوبی سے کہا جس طرح تو لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے اس طرح اللہ پاک آپ کے دل کو بھی پاکو صاف کر دے دھوبی نے دوسری روٹی فقیر کو دی فقیر نے دھوبی سے کہا کہ اللہ پاک آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے دھوبی نے فقیر کو تیسری روٹی بھی دے دی فقیر نے پھر سے دعا کی کہ اللہ پاک آپ کو جنت عطا فرمائے دھوبی جب کپڑے دھو کر شام کو واپس گاؤں آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور گاؤں والے حیران ہو گئے گاؤں والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ نے دھوبی سے پوچھا ہے عزیز آج کون سا عمل آپ نے کیا دھوبی نے فقیر سے ملقات کر سارا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے جمریل کو وحی بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دھوبی کے کپڑوں کو گٹر کھول جب کپڑوں کی گٹری کھولی گئی تو کپڑوں کی گٹری سے ایک بڑا سامپ نکلا جس کے موہ پر مہر لگیوی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سامپ سے پوچھا تم نے دھوبی کو کیوں نہیں کاتا سامپ نے کہا جیسی میں نے دھوبی کو کاتنے کے لیے موہ کھولا ایک فرشتے نے آگر تین روٹیاں میرے موہ میں ڈال کر موہ پر مہر لگا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سکا جس طرح آج تو سامپ کے کارٹے سے بچ گیا اس طرح تو قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا حضرت زہاق فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے ہواری ایک جگہ جمع ہو گئے حضرت مسیح بھی ان کے پاس تشریف لے آئے ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا اس طرح چار ہزار افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا حضرت عیسیٰ نے اپنے ہوارین سے فرمایا امہ سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت پہ وہ میرے ساتھ ہو ایک شخص نے اس قروانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ نے اسے اپنا کرتہ امامہ آتا فرمایا پھر اس پر آپ کی مشابیت ڈال دی گئی اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے رسولی پر چڑھا دیا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی فتنہ دجال کی سرکوبی خنزیر قتل سلیب کا توڑنا یاجود ماجوج کا خاتمہ پرسک و فجور کا صدباب امن و امان کا قیام اسلام کا بول بالا قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں جن کے ظہور کرتزکرا احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے امام ابن کسیر فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے رامیان میں حضرت ابو احریرہ حضرت عبداللہ بن وسود سمید دیگر صحابہ اکرام شامل ہیں ان احادیث میں آپ کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے آپ دمشق میں بنارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتنیں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ آپ کا نزول دمشق میں ہوگا این اس وقت جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی جامعہ دمشق کے مشقی بنارہ کے پاس نزول فرمائیں گے آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتیلیاں پرشتوں کے پروں پر رکھے بھی ہوں گے ان کی تشریف آوری پر امام میدی جو مسلے پر نماز پڑھانے جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے مگر آپ علیہ السلام امام میدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری وضاحت سے بیان فرما دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیف کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو حلاق کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو حلاق کر دیں گے روح زمین پر امن و امان کا دور دورہ ہوگا شیر اونٹوں کے ساتھ چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس برس پھیریں گے پھر ان کی وفات ہو جائے گی مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفع کر دیں گے حضرت نواز بن سمان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس فرمائیں گے وہ دمشق کی جامعہ مزدس کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے وہ دو زرد چادریں پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دو فرشتوں بازوں پر رکھے ہوئے ہوں گے پھر وہ دجال کی تلاش میں نکلیں گے یہاں تک کہ اسے باب لدھ کے مقام پر پائیں گے پھر اسے قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے یہودیوں سے محفوظ کر کے یقینی طور پر اپنے پاس اٹھا لیا اور آخر زمانے میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحفاظت آسمانوں پر اٹھائے جانا اور ان کی حیارت اور دوبارہ دنیا میں آنا قرآن مجید صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول علیہ السلام تھا اللہ کا اور انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف اٹکل پر چل رہے ہیں اور اس کو قتل نہیں کیا بے شک بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ زبردست حکمت والا اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے سو عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائیں گے اور اس کی محبت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گوا مفتی محمد شفی عثمانی رحمت اللہ معرف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت میں حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود کے عزائم کو ناکام بنانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی دست درست بچانے کے سلسلے میں پانچ وعدے فرمائے تھے ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی دعویوں کے بیان میں اس وعدہ الہیہ کی تکمیل اور یہود کے مغالطے کا مفصل بیان اور یہود کے اس قول کی مکمل تردید ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے ذکر کرتے ہیں ان پانچ وعدوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تحمتوں سے بات کرنے کا تھا وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی چوتھا وعدہ آپ کے تابداروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا چنانچہ تاریخ گوائے کے نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومت دنیا میں قائم ہوئی اور رہیں گی پانچمہ وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ سے متعلق ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملافات کی وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے گویا شنو قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی وہ درمیانے قد سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غلسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں مسند احمد میں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت میں عیسیٰ بن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہیں جب وہ اتریں گے تو انہیں دیکھو تو پہچان لینا درمیان قد کے حامل مائل بسرخی و سفیدی بھرے جسم والے ہیں کوئی اثر سے پانی ٹپک رہا ہے اگر چتری نیچے تک نہیں پہنچتی وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسی خوشحالی برکت اور رمن ہوگا کہ اونٹ اور شیر چیتے اور گائیں بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ جریں گے بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا پھر حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے ایک روایت میں ہے کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے آپ کو روزہ اثر میں دفنائیا جائے گا جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے مفتی محمد شریفی تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا ہے سورہ آل عمران کے گیار میں رکوم حق طالعہ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالن کرنے پر اکتفا فرمایا اس کے بعد تقریباً تین رکوع اور بائیس آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ کی نانی کا ذکر ان کی نظر کا بیان والدہ کی پیدائش ان کا نام تربیت کا تفصیلی ذکر حضرت عیسیٰ کا پتن مادر میں آنا پھر ولادت کا مفصل حال ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر اپنے خاندان میں بچے کو لے کرانا ان کے تانو تشنی نومولود مسیح کو بکا اور موجزہ گویای اتا ہونا قوم کو دعوت دینا ان کی مخالفت حوارین کی امداد یہودیوں کا نرغا زندہ آسمان پر اٹھائے جانا وغیرہ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات شکل و صورت حیت لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے دجال کے خاتم اکباد حضرت عیسیٰ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی خدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہی تور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے میں اتریں گے اور دوڑیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحرِ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت ماں سے گزرے گی تو بحرِ تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے پڑھنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا چلو آسمان والوں کو ختم کر دیں چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھیکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کو کام تمام کر کے واپس آئیں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی اور یہ اعتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے بس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال خفتنا زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقہ یعنی عزت عیسیٰ اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لئے بیل کا سر تمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھ یاجوج ماجوج کے حلاقت کے لئے دعا وزاری کریں گے بس اللہ تعالیٰ ان کی کردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یکبار کی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالش بھی ایسا ٹکڑا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو اس مسئیبت کے دفعے کے لئے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرند لاشوں کو فیبل میں ڈال دیں گے فیبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المخندس کے لاقے میں واقع ہے دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں اور ترکشوں کو سات سال تک چلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو نہیں بجے گا وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا جنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ دس سے لے کر چالیس آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یعنی اونٹ اور بکریوں کے پھنوں میں دودھ بہت ہوگا دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی چھوٹی سی جماعت کے لئے کافی ہوگی بہرحال لوگ اس طرح کے خوشحال اور امنوچین کی زندگی گزار رہے ہوں گے اچانک اللہ تعالیٰ پھر ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نچلے حصے کو پکڑ لے گی یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور اسے بدکار اور شریع لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اسی پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ کے بچمن کے حالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ کا ذکر کیا ہے مشہور ناقل حضرت وحب بن منبا سے جو واقعات منقول ہیں اور متی کی انجیل میں بھی جن کا ذکر موجود ہے ان میں سے واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے مطالق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم شان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے تب بادشاہ نے خوشبوں کے امدہ تحفے دے کر ایک وقت کو ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچے کی ولادت سے مطالق حالات واقعات معلوم کریں وقت جب شام پہنچا تو اس نے تفتیش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اس بچے کی ولادت کا حال سناو جو مصطبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ہوگا یہود نے اہل فارس کی زبان سے ایک علماث سنے تو اپنے بادشاہ پھر انجھ اس کو خبر کی بادشاہ نے وقت کو دربار میں بولا کر اس تصواب حال کیا اور ان کی زبانی واقعے کو سن کر بہت گھبر آیا پھر وقت کو اجازت دی کہ وہ اس بچے کے مطالق مزید معلومات حاصل کریں پارسیوں کا یہ وقت بیت المقدس پہنچا اور جب حضرت یسو مسیح کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اول ان کو سجدہ تعظیم کیا پھر مختلف قسم کی خجبویں ان پر نسار کی چند روز وہیں قیام کیا دوران قیام میں وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیروڈیس اس بچے کا دشمن ثابت ہوگا اس لیے تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت اللہم سے سیدھے فارس کو چلے جاؤ صبح کو وفد نے فارس کا ارادہ کرتے وقت حضرت مریم کو اپنا خواب سناتے میں کہا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیروڈیس کی نیت خراب ہے اور وہ اس مقدس بچے کا دشمن ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو ایسی جگہ لے جا کر رکھو جو اس کی دسترس سے باہر ہو اس مشورے کے بعد حضرت مریم یرسو مسیح کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصد لے گئی اور وہاں سے ناصرہ چلی گئی اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تیرہ سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ میں تلوقدس واپس آئیں یہی روایت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بچپن کے حالات زندگی بھی غیر معمولی تھے اور ان سے ترہ ترہ کی کرامات کا صدور ہوتا رہتا تھا روایتیں کہ حضرت عیسیٰ بچوں کے ساتھ کھیلتے تو انہیں کہتے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری ماں نے تمہاری لئے گھر میں کیا چھپا رکھتا ہے وہ کہتا ہاں بتائیں تو حضرت عیسیٰ بتاتے اور وہ اپنی ماں سے پوچھتے تو میں پوچھتی کہ تجھے یہ خبر کس نے دی ہے تو بچہ کہتا عیسیٰ ابن مریم نے اس طرح لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ کے ساتھ کھلنے کی اجازت دوگے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں اور ایسے دور میں مبوس ہوئے جب حکمت و طب کا فن و روج پر تھا اللہ نے آپ کو ایسے ایسے موجزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکمہ عقبہ کی دسترہ سے باہر تھے کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا جو مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور پوڑ کے دائمی مریضوں کو صحتیاب کر دے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہ دی تھی کہ وہ قبر سے مردے کو زندہ کر دے لیکن ایسا ابن مریم کو اللہ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی دوستو آئیے اب حضرت ایسا علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر بات کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو بیدائش کے وقت شیطان اسے چھوٹا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیرتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسی علیہ السلام کے پھر ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کی دعا ہے کہ اے اللہ میں اسے یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمان آنے والا ہے جب ابن مریم تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے وہ صلیق کو توڑ ڈالیں گے سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے اس وقمال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میں ابن مریم سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں انبیاء الاتی بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا خبردار بے شک میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان نہ کوئی نبی اور نہ رسول غور سے سنو بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد میرے نائب ہوں گے جو دجال کو ختم کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے یعنی لوگوں میں دین کی اتنی تبلیغ اور اشارت کریں گے کہ کوئی بھی ذمی آدمی باقی نہیں رہے گا کہ اس پر جزیہ واجب ہو اور جنگ ختم ہو جائے گی سنو تم میں سے جو بھی انہیں ملے تو انہیں سلام عرض کریں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو حضور نبی اکرم اور آپ علیہ السلام کے دونوں رفقہ حضرت ابو بگر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے گا بس آپ کی قبر چوتھی قبر ہوگی قطاردار سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا مجھ سے پوچھو میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ہواریوں سے فرمایا جو کی روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کے حالت میں لگ ہو جاؤ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں ناز و نعمت والی زندگی بسر نہیں کرتے میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت برا ہے جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ اسی جیسے ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے مقروف ریب مال و دولت کے ساتھ ہیں اور اس کی تذین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے اور اس کا غلبہ شہوات کے ساتھ ہوتا ہے بارال حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو حجت و برہان اور آیات اللہ کے ذریعے دین حق کی تعلیم دیتے رہتے اور ان کے بھولے و سبق کو یاد دلا کر مردہ قلوب میں حیات تازہ بخشتے رہتے تھے خدا اور خدا کی توحید پر ایمان انبیاء اور رسل کی تصدیق آخرت پر ایمان ملکت اللہ پر ایمان قضا و قدر پر ایمان خدا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان اخلاق حسنہ کے اختیار عمالے سیاسے پرہیز و اجتناب عبادت الہی سے رقبت دنیا میں نمات سے نفرت اور خدا کے کنبے یعنی مخلوق خدا سے محبت و مہدد یہی وہ تعلیم و تلقین تھی جو ان کی زندگی کا مجغلہ اور فرض منصبی بنا ہوا تھا وہ بنی اسرائیل کو توریت انجیل اور حکیمانہ پندو نسائے کے ذریعے ان امور کی جانب دعوت دیتے بگر بدبخت جہود اپنی فطرت پر صدیوں کی مسلسل سرکشی اور تعلیم الہی سے بغاوت کی بدولت اس درجے متشدد ہو گئے تھے اور انبیاء اور حسل کے قتل ان کے قلوب کو حق و صداقت کی قبول میں اس درجے سخت بنا دیا تھا کہ ایک مختصر سی جماعت کے علاوہ ان کی جماعت کی بڑی اکثریت نے ان کی مخالفت اور ان کے ساتھ حسد و بغز کا اپنا شعار اور اپنی جماعتی زندگی کا میار بنا لیا اور اس لئے انبیاء کی سنت راشدہ کے مطابق رشت و ہدایت کے حلقہ بگوشوں میں دین بی جاہو جلال کے لحاظ سے کمزور و ناتمہ اور زیر دست پیشہ ورطبق کی اکثریت نظر آتی تھی زوفہ کے اتبتہ اگر اخلاس و دیانت کے ساتھ حق کی آواز پر لبیق کہتا تو بانیسرائیل کا وہ سرکش و مغرور حلقہ ان پر اور خدا کے پیغمبر پر پھپتیاں کرستا توہین و تزلیل کا مظہرہ کرتا اور اپنی عملی جد و جہد کا بڑا حصہ ماندت و مخالفت میں صرف کرتا رہتا تھا اور جب عیسیٰ ظاہر دلائل لے کر آئے تو کہا بلا شبا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ ان بعض باتوں کو واضح کر دوں جن کے مطالب تم واپس میں جھگڑ رہے ہو پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروندگار ہے سو اس کی پرستش کرو یہی سیدھی راہ ہے پھر وہ واپس میں گروبندی کرنے لگے سو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کے ذریعے ہلاکت اور خرابی ہے یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ